الحمد للہ رب العالمين و صلات و سلام علی سید المرسلین آئیے حضرات ہم آپ کو نماز سے متعلق کچھ ضروری باتیں ارض کرتے ہیں سماعت کیجئے اور اس کو عمل میں لائیے انشاءاللہ تعالی ہماری نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوگی ہمارے عوام کے کچھ لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں اور اپنی نماز کو وہ پڑھ رہے ہیں اور جو نماز وہ پڑھ رہے ہیں وہ اس حدیث پاک یعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق نماز ان کی نہیں ہو رہی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ساٹھ برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ارز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں نہیں مقبول ہوتی فرمایا کہ وہ اپنے رکو اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا اب حضرات دیکھیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رکو اور سجود کو صحیح سے ادا نہیں کرتا اس کی وجہ سے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے ساٹھ برس تک تو وہ ساٹھ برس کی نماز مقبول نہیں ہے تو وہ رکو اور سجود اتنے غلط ادا کر رہا ہے تو بندے کو رکو اور سجود کا خیال رکھنا چاہئے ونہ ساٹھ برس تک نماز پڑھتا رہے گا اور قبول نہ ہو محنت بھی کر رہے ہیں اس کا کوئی ہمیں نتیجہ نہ ملے اور آئیے ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں تو سات ہڈیاں وہ کون سی ہیں دیکھئے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے دونوں پیر زمین سے ٹچ ہوتے ہیں تو یہ تو ہماری دو ہڈیاں ہو گئیں اس کے بعد میں ہمارے دونوں گھٹنے لگتے ہیں دو یہ ہو گئیں چار اس کے بعد میں دونوں ہاتھ لگتے ہیں دو یہ ہو گئیں چھے اور اس کے بعد میں ہماری پیشانی یعنی ہمارا ماتھا زمین پر لگتا ہے تو یہ ساتمی ہڈی ہو گئی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرو تو سات ہڈیاں یہ جو لگ گئی ہیں اب پیشانی جو ہم نے لگائی ہے تو پیشانی کو جب لگائیں گے تو ظاہر سے بات ہے ہماری ناک بھی لگ جائے گی زمین پر تو ہمیں تھوڑا سا دباؤ اور ڈالنا ہے ناک کا جو نرم حصہ ہے اوپر کو تو وہ بھی ہمارا لگ جائے تھوڑا سا دباؤ ڈالیے اور ناک کا نرم حصہ بھی زمین سے لگ جائے تو یہ سات ہڈیاں ہو گئیں اب آپ نے یہ دو حدیثیں سماعت فرمائیں ایک میں ابھی آپ نے سنا کہ ساٹھ برس تک نماز مقبول نہیں اور دوسری میں آپ نے سنا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اب غور کریے ہمارے وہ بھائی غور کریں کہ جو نماز پڑھتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کے دونوں پیر یعنی کسی کسی کے دونوں پیر ہوا میں لہر آ رہے ہوتے ہیں زمین سے نہیں لگے ہوتے ہیں یا کسی کا ایک لگا ہوتا ہے اور دوسرا نہیں لگا ہوتا ہے تو اس طریقے سے نماز پڑھنے سے بھی نماز نہیں ہوتی اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سجدہ کریں تو آپ کی ہڈیاں کیسے زمین سے لگنے چاہیے دیکھئے دونوں پیروں کی کم ازگم تین تین انگلیاں یعنی ایک انگوٹھا اور دو انگلیاں دونوں پیروں کی تین تین انگلیاں زمین سے لگی ہونی چاہیے یعنی آپ جب سجدہ کریں گے تو دونوں پیروں کی تین تین انگلیاں کو جو پیٹھ ہے آپ کس کے زمین سے لگائیے تاکہ ان کا پیٹ زمین سے لگ جائے صرف ایسا نہ ہو کہ بس خالی نوک رکھ دی آپ نے انگوٹھے کی یعنی پیر کا انگوٹھا لگا زمین پر اور انگلیاں کا پیٹ نہیں لگا تو انگوٹھے کا یعنی دونوں پیروں کے ایک ایک انگلی یعنی انگوٹھے کا لگنا یہ فرض ہے اور دونوں پیروں کی تین تین انگلیوں کا پیٹھ زمین سے لگنا یہ واجب ہے اگر کسی نے نماز ایسے پڑھی کہ اس کا انگوٹھا صرف لگا اور دونوں انگلیاں نہیں لگیں زمین سے تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب رہ گیا جب واجب رہ گیا تو نماز واجب الاعدہ یعنی نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہے اس صورت میں بھی نماز نہیں ہونا ہے کیونکہ نماز اس کے سر پر ابھی بھی واجب اعدہ کرنا اور اگر کسی نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا سجدہ کرنے کی حالت میں اس نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا پیر کا تو اس کا فرض بھی نہیں ادا ہوا جب فرض بھی نہیں ادا ہوا تو نماز کہاں سے ہوئی اسی لئے ہم کو بڑا اس کا خیال لگنا چاہیے یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ آپ نے سنا ساٹھ برس تک نماز بڑھے گا لیکن قبول نہیں ہوگی وہ رکوع و سجود کو صحیح سے ادا نہیں کرتا اس وجہ سے اسی لئے ہمیں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے جب سجدہ کریں تو ہمیں دھیان لگنا چاہیے کہ ہمارے دونوں پیروں کے جو انگلیاں جو ہیں ہماری دونوں پیروں کی وہ کتنی لگیں ہیں اور کتنی لگنا چاہیے اگر پانچوں لگا لیتے ہیں یعنی دونوں پیروں کی پانچ پانچ انگلیاں اگر زمین سے لگ جاتی ہیں ان کا پیٹ لگ جاتا ہے تو یہ سنت سنت ادا ہو جاتی ہے سنت میں برکت دیکھئے کہ سنت آپ ادا کریں گے تو سنت کا ثباب تو ملی جائے گا سنت کے ساتھ میں آپ کا فرض بھی ادا ہو گیا واجب بھی ادا ہو گیا یہ ہے سنت پر عمل کرنے کی برکت جس کا خیال رکھئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے